آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے اچھے بچے یہ کلاس سیکنڈ کی بک میں سے ہے یہ ٹاپک تو یہ ہم پڑھیں گے آج ٹاپک کا نام کیا ہے? اچھے بچے تو مجھے پہلے بتاؤ بچے جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اچھے بچے وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں ٹھیک ہے بچوں جو کسی سے لڑائی جگڑہ نہیں کرتے ہیں پیار سے رہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اور اپنے آپ کو ساپ ستھرا رکھتے ہیں اپنی پڑائی کرتے ہیں ان کو کیا کہیں گے ہم اچھے بچے اسی طرح میں جو بتایا گیا ہے ہم صبح صویرے جاگتے ہیں اچھے بچے کون ہوتے ہیں جو صبح صویرے جاگتے ہیں یعنی کہ صبح جلدی اٹھتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں آلسی ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہی نہیں اگر ان کو اپنے ممی یا پاپا ان کو اٹھائیں گے بھی بار بار تب بھی نہیں اٹھیں گے لیکن اچھے بچے وہ بچے ہوتے ہیں جن کو صبح جلدی اٹھنا چاہیے رات کو جلدی سونا چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے تو ان کو کیا کہیں گے ہم اچھے بچے اس کے بعد کیا ہے بچوں صبح جب جلدی اٹھا اس کے بعد ہمیں اپنے دانت ساف کرنے ہیں کیا کرنے ہیں دانت ساف کرنے ہیں کچھ بچے دانت بھی نہیں صاف کرتے ہیں وہ آلسی ہے اب کون جائے گا کہاں جائیں گے اب ہم کیوں کریں گے دانت صاف چلو بیٹھے ہیں ایسے ہی کھالیں گے ان سے کیا ہوتا ہے ان سے بیمار ہو جاتا ہے یہ دانتوں کا جو میل ہے یہ جو دانت گندے ہوتے ہیں تو ان کا میل یہ کس میں جاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے تو بچے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اس لئے کیا کرنا چاہئے ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے اس کے بعد اپنے دانت ساپ کرنے چاہیے ہاتھ مو دونا چاہیے ہاتھ بھی دونا چاہیے اور اپنا مو بھی دونا چاہیے ٹھیک ہے بچو اس کے بعد نہاتے ہیں ٹھیک ہے نا نہانا چاہیے کچھ بچے تو نہاتے بھی نہیں ہیں لیکن ایسا غلط بات ہے ہمیں نہانا چاہیے اپنے آنکھوں ساپ سترا رکھنا چاہیے اپنے ناکھن تراشتے ہیں اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ناکھنوں کو تراشتے ہیں یعنی کہ ناکھن کاٹتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے لمبے لمبے ناکھن ہوتے ہیں ان میں میل گسی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ میل جو ہے اگر وہ اپنے ناکھن نہیں کاٹیں گے تو جو اس کا میل ہے وہ کس میں جائے گا آپ کے پیٹ میں جائے گا اور آپ کیا ہوگے بیمار ہو جاؤ گے اس لیے اچھا کیا ہے اپنے ناکھنوں کو تراشنا چاہیے ساف سترے کپڑے پہنتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ساف سترے کپڑے پہنتے ہیں ہمیں ہمیشہ اپنے کپڑوں کو ساف سترہ پہنا چاہیے نہ کہ میلہ پہنا چاہیے ٹھیک ہے نا تب ہی ہمیں کہیں گے سارے اچھے بچے تب ہی تم لوگ آپ کو کہیں گے سارے اچھے بچے ٹھیک ہے بچو اس کے بعد کیا ہے بال سوارتے ہیں اپنے بالوں کو تیل لگا کے نہا دو کے تیل لگا کے پھر کنگی کرنی چاہیے دیکھو جیسے یہ کر رہا ہے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے کنگی کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اپنے بالوں کو سوارنا چاہیے سکول جاتے ہیں ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سکول جانے کے ٹائم بھی روتے ہیں نہیں ممہ ہم سکول نہیں جائیں گے ہم گھر میں بیٹھیں گے پڑھائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا لیکن نہیں یہ بچوں یہ سب سے غلط بات ہے آپ لوگوں کو اچھا بن کے سکول جانا چاہیے سندر بن کے سکول جانا چاہیے دیکھو یہ بچے دو کیسے ہیں آپ نے آپ کو دیکھو یہ جو یہاں پہ لڑکی دکھائی ہوئی ہے اور یہ لڑکا کتنے صاف سترے کنگا شنگا دے کے نہا دو کے اپنی جو وردی ہے اس کو صاف سترہ رکھ کے ٹھیک ہے نا اس پر اس تری مار کے کہاں چل پڑے ہیں سکول آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے ایسا ہی اپنے آپ کو سوارنا چاہیے ہم پھلوں اور سبزیوں کے چلکے کورے دان میں ڈالتے ہیں جو آپ پھل کھاتے ہو جیسے کہ آپ لوگ کیلہ کھاتے ہو سنگترہ کھاتے ہو ٹھیک ہے نا تو جو اس کا جو وہ چھلکہ ہے وہ کس میں ڈالنا چاہیے کورے دان میں ڈالنا چاہیے نا کی راستے پر کوئی لوگ کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کیلہ کھا لیا تو اس کا جو چھلکہ ہے فینگ دیا راستے میں فینگ دیا اپنے آس پاس یا سکول میں کلاسز میں فینگ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن غلط بات ہے آپ کے کلاس میں کورا دان ہوگا تو اس میں ڈالو ٹھیک ہے نا یا سکول کے آس پاس ہوگا کورا دان تو اس میں ڈالنا چاہیے گھر میں اگر فل کھاؤگے تو اس کا جو چھلکا ہے وہ کس میں ڈالنا چاہیے کورے دان میں ڈالنا چاہیے آشا اور جو سبزیوں کے چھلکے ہیں جو سبزیوں کے چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی کس میں ڈالنے چاہیے وہ بھی کورے دان میں ڈالنے چاہیے جیسے کہ جو ماں باپ ہے آپ کے ممی ہے یا آپ کے پاپا کبھی فل کھا رہے ہو یا آپ کی ممہ کبھی سبزی ساکھ کر رہی ہو تو اس کا جو وہ کس میں چھلکے ڈالتی ہے سبزیوں کے کورے دان میں ٹھیک ہے بچوں تو وہی سیکھنا چاہیے اپنے ممی سے پاپا سے تو گھوڑے دان میں ڈالنا چاہیے اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو اپنے ماحول کو صاف رکھیں ہم صاف سترے بچے ہیں سب لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں ہمیں اچھے بچے کہتے ہیں دیکھو بچوں آپ کو صاف سترے جب رہو گے تو آپ کو سب لوگ کیا کہیں کریں گے پیار کریں گے آپ کے استاد بھی آپ کو استاد عزا بھی آپ کو کیا کریں گے پیار کریں گے اور آپ کو سب کیا کہیں گے اچھے بچے کہیں گے اگر آپ اپنے ماحول کو بھی صاف رکھو گے تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اچھے بچے تو کل ہم اس کے آگے کوچھن آنسر کریں گے تب تک کے لیے گوڑ بائی